اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہم نے انڈسٹریل پلانٹ ڈیزائننگ کے سبجیکٹ سے لیا ہے اور پلانٹ ڈیزائننگ کے پروسس میں استعمال ہونے والی دو بہت ہی بیسک ٹرمز جس کا نام ہے ایریکشن اینڈ لی آؤٹ ان دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹرم ہے پلانٹ ڈیزائننگ میں اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ضروری ہے اور اس کی ڈیٹیل میں ایک ٹرم ایریکشن بھی یوز ہو رہی ہے تو ایریکشن کو سمجھتے ہوئی آگے ہم چلیں گے تو ایریکشن کیا ہے جب ایک نیو پروسس انڈسٹری کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہو یعنی ابھی تک وہ بن رہی ہو اور اسی لوکیشن پہ اگر ساتھ فیبریکشن بھی جاری ہو تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں کہ ایریکشن ہو رہی ہے تو یہ جو ٹرم ہے یہ آگے فیزیبلیٹی رپورٹ میں بھی یوز ہو رہی ہے تو اب میں نے آپ کو کلیر کر دیا کہ اگر نیو پلانٹ ابھی لگ رہا ہو اور وہیں پہ فیبریکشن بھی ہو رہی ہو تو اس کو ہم ایریکشن کہیں گے تو فیزیبلیٹی رپورٹ جو ہے اس کے اندر پروجیکٹ کے متعلق پوزیٹیو اور نیگٹیو ایکسپیکٹس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور کون کون سے ٹاپکس کے اوپر ہم پوزیٹیو اور نیگٹیو ایکسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں ان میں شامل ہے پروسیس سیلیکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہم نے پروڈکٹ بنانی ہے تو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اویلیپل ہیں ایک سے زیادہ پروسیس سے وہ بنائی جا سکتی ہے تو پروسیس سیلیکشن کے بارے میں جو پوزیٹیو اور نیگٹیوٹی ہوگی اس کو ہم ڈسکس کریں گے فیزیبلیٹی رپورٹ میں اس کے علاوہ پلانٹ ایریکشن پلانٹ ایریکشن اوپر ہم نے بتایا کہ جب نیو انڈسٹری لگ رہی ہو اور وہاں پہ فیبریکیشن ہو رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم نے وہ انڈسٹری بنا لینی ہے بننے کے بعد پھر اس کا کیا ہمارے پاس سلوشن ہوگا ہم اس کی سیلز کیسے کریں گے اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوں گی تو اس کا تمام جو پلین ہے وہ بھی فیزیبلیٹی رپورٹ میں شامل ہوگا اس کے علاوہ کسٹ انیلیسز کتنی کسٹ لگے گی تو وہ تمام جو کلکولیشنز ہیں وہ بھی فیزیبلیٹی رپورٹ میں شامل ہوگی اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹ ہے وہ فیوچر میں چلے گا یا نہیں چلے گا اس کے بارے میں بھی انفارمیشن اس رپورٹ میں دی جاتی ہے What is plant layout پلانٹ ڈیزائننگ کے اندر پلانٹ لی آؤٹ کی ٹرم کا کافی زیادہ استعمال ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک پلانٹ کا جرنل لی آؤٹ ہوتا ہے جس کے اندر distribute کیا جاتا ہے مختلف areas کو اور اس کے اندر جو main departments ہوتے ہیں ان کی location کو set کیا جاتا ہے اور ان departments میں شامل ہیں administration block جہاں پہ management کا کام کیا جاتا ہے control room جہاں پہ بیٹھ کے پلانٹ کو control کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ شامل ہیں bagging area جہاں پہ جو product ہے اس کو pack کیا جاتا ہے اور powerhouse جہاں پہ جو اس کو electric city provide کی جاتی ہے وہ area اور اس کے علاوہ utility section یہاں پہ زیادہ تر water کو treat کر کے پلانٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو main plant ہوتا ہے جو main process اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ set کیا جاتا ہے اپنے youtube channel کا introduction کرواتا چلوں میرے channel کا نام ہے chemical engineering edge tech اور اس channel کے اندر more than 600 lectures available ہیں اور اس کے علاوہ جن سبجیکٹس کو ہم discuss کر چکے ہیں ان میں industrial chemical process, industrial psychometry, chemical engineering, organic chemistry, mathematics اور اس کے علاوہ مختلف engineering کے topics available ہیں اور اس کے علاوہ آپ میرے channel کو subscribe کریں گے بیل کا icon press کریں گے تو میری ہر latest video آپ کو ملتی رہے گی